اسلام علیکم میرا نام ہے حارش شاہد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل ٹریبل ٹیسٹ حارش شاہد اس وقت ایک بہت اچھی خوش خبری ہے بہت اچھی انفرمیشنز ہیں ان لوگ کے لیے جو سعودی ایرلائن بک کروا رہے ہیں یعنی کہ سعودی کی ایرلائن میں وہ چاہے دنیا میں کہیں پر بھی جا رہے ہیں چاہے پھر وہ یورپ جا رہے ہیں ترکی جا رہے ہیں کہیں پر بھی جا رہے ہیں سعودی عرب نے ایک بہت اچھی انفرمیشنز کی ہے خاص طور پر ان لوگ کے لیے جو سعودی ایرلائن بک کر رہے ہیں کیا ہے وہ انفرمیشنز وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گی آج اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ایسی تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب نے اناؤسمنٹ کی ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دوبائی کا 48 آورز کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں یا قطر کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں خیر آپ تو دوبائی نے بند کر دیا لیکن سعودی نے اس وقت اناؤسمنٹ کی ہے کہ آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں دنیا میں اگر آپ سعودی کی جو ہے وہ ایڈ لائن بک کرواتے ہیں تو آپ کو نائیادش stars کے لیے جو ہے وہ سعودی میں آپ جا سکتے ہیں رہ سکتے ہیں ہوتل بک کروا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آمرا بھی ادا کر سکتے ہیں اسی ویزا کے اوپر وہ آپ کو ایک ویزا پروائیڈ کریں گے ہوڑے ہیں جس ہم نے کہتے ہیں یہ ایرپورٹ پر سعودی عرب سے آمرا بھی ادا کر سکتے ہیں تو یہ ایک best اور good news ہے اس وقت ان لوگوں کے لیے جو پورے پروسس سے نہیں گزرنا چاہ رہے تھے جو جو ہے وہ ویٹ کر رہے تھے کوئی کوئی سستہ عمرے کا پیکج آ جائے تو 96 آورز کا آپ کی بس ٹائم ہوگا اس میں جو ہے وہاں آرامت عمرہ ادا بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ سعودی ایر لائن کی اس وقت اپ ڈیٹ آئی بھی ہے کہ سعودی ایر لائن جو کروائے گا سعودی کی ٹکٹ بک کروائے گا ایر لائن کی ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ ویزا ہے تو 96 آورز میں یعنی کہ آپ عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور سعودی میں سٹے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کہیں اور کنٹینیو کرنا چاہیں یعنی کہیں اور آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں تو یہ اب تک کی ہے اپ ڈیٹ اور اسی کے ساتھ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹ آپ لوگ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں کچھ نیو انفرمیشن کے ساتھ thank you so much اللہ حافظ